بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں اکیل نومی لون اپلیکیشن کے حوالے سے جو بھی نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے جو بھی نئی اپ ڈیٹ آتی ہے جو بھی نئی نیوز آتی ہے ان لون اپلیکیشن کے حوالے سے میری کوشش ہوتی ہے تمام ان چیزوں کو تمام ان حقائق کو اپنے تجزیہ کی روشنی میں اس کے بعد آپ تک پہنچاؤں جو بھی خبر ہوتی ہے میری ٹیم اس خبر کو پروپر طریقے سے جو نیویسٹیگیشن کرتی ہے تمام انداروں سے جو بھی خبریں آتی ہیں اس کو دیکھتی ہے سمجھتی ہے اس کے بعد ہی میں ویڈیو بناتا ہوں تو جو دوست میرے چینل پر نئے آئے ہیں اسے گزارش ہے کہ جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں ساتھ دیوی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں طبیعت کچھ حراب تھی جس کی وجہ سے میں کچھ دنوں سے سوشل میڈیا کے اوپر نہیں آرہا تھا آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب نہیں دے رہا تھا کمنٹ سیکشن میں جو بھی آپ پوچھ رہے تھے میں اس جس کا جواب نہیں دے رہا تھا میری طبیعت واقعی میں بہت زیادہ ناساس تھی تو میں تمام ان دوستوں کو ان چاہنے والوں کو جن کو میری ویڈیو کا انتظار رہتا ہے میں ویڈیو نہیں بنا سکا ان سے میں دل کی گھرائیوں سے ایک مطبعہ معذرت کرتا ہوں آج سے پھر میں نے سوچا کہ لون مافیا کے حالے سے جو بھی نئی اپ ڈیٹ آئی ہے ایسے سی پی کی طرف سے جو بھی نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آپ تک پنچاؤں اور کافی دو جو مجھے پچھلے دنوں سے کمنٹس کر رہے ہیں پچھلے دنوں میں میرے پرسنل نمبر پہ جو مجھے ٹیچ کر رہے ہیں ان کا سوال یہ ہے نومی بھائی ان لون اپلیکیشن کی طرف سے کالز آنا تو کافی حد تک کام ہو گئی ہیں انہوں نے ایسے کالز کرنا بند کر دیں اب ڈریکٹ لی ہوت کال نہیں کر رہے ہیں ریکارڈڈ کال کر رہے ہیں جس کے اندر ان کے جو ایک کمپیوٹر وائز کال ہوتی ہے وہاں سے کال کرتے ہیں اور تھریٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں اب ان کے نمائندے جو ایک کال نہیں کر رہے ہیں تو ان کے دفاتر پر جو ریٹس ہوری ہیں ان کے دفاتر پر جو چھاپے پڑ رہے ہیں کیا اسی چیز کی یہ کڑی ہے کہ جو انہوں نے کمپیوٹرائز کال کرنا شروع کر دی ہیں تو ایک اور سب سے بڑا لوگوں کے لیے سوال یہ ہی ہے کہ نومی بھائی ہمارا جو سودھ ہے وہ تو دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے اس سے ہم کیسے بچیں ان لون اپلیکیشن سے کس طرح سے بچا جا سکے کیونکہ ہم نے ان کو اب پی نہیں کر رہے ان کو پیسے واپس نہیں کر رہے تو یہ ہمارا سودھ بڑھاتے جا رہے ہیں تمام دوستوں کا اگر سو مجھے کالز آتی ہیں سو مجھے میسیج آتے ہیں بیچ میں سے نوے میسیج مجھے یہی آتے ہیں کہ نومی بھائی اب ان سے کیسے بچا جا سکے یہ جو لون کے اوپر سودھ بڑھاتے جا رہے ہیں ہمیں کالز نہیں کر رہے چلو تھریٹ کرنا تو انہوں نے بند کر دی ہے کافی حد تک سکون ہو گیا ہے مگر یہ سودھ بڑھاتے جا رہے ہیں اب اس سے کیسے بچیں آج کی میری ویڈیو بلکل یہی ہے تو اس چیز کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ رہنا ہوگا تمام باتیں سننی ہوگی اگر آپ نے کوئی چیز مس کر دی تو دوبارہ سے آپ کو ویڈیو دیکھنا پڑے گی اس لیے میں پہلے کہتا ہوں کہ ویڈیو کو سکیپ مت کیجے گا جو بھی باتیں ہیں جو بھی on ground reality ہے ویڈیو کو سکیپ کریں گے تو آپ کو ککی سمجھ نہیں آگی پروپر طریقے سے ویڈیو کو دیکھئے گا انٹ تک انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کی ابھی ٹینشن ختم ہو جائے گی یہ جو سود بڑھا رہے ہیں اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے ناظرین یہ سود جو بڑھ رہے ہیں یہ صرف نمبر آف پوائنٹس جو ہیں آپ کے اپلیکیشن کے اوپر بڑھ رہے ہیں یہ پیسے نہیں ہیں پیسے تو تب ہی ہے کہ جب آپ نے ان کو دے دینے ہیں جب ان بغیرتوں کو ہم نے ایک ارپیہ واپس نہیں کرنا ان کو ایک ٹکا واپس نہیں دینا اور الحمدللہ کہ ہماری اسی کمپین کی وجہ سے آج یہ کمپنیز تمام کی تمام لون اپلیکیشن کمپنی جو ہے دوالیے کے بلکل دہانے پر آکے کھڑی ہو گئی ہیں آج ہو جے کل ہو جے پرسو ہو جے ان کا دوالیہ جو ہے ان کا مقدر ہے پاکستان سے بھاگنا ان کا مقدر ہے ناظرین ان کی اتنی بڑی انویسمنٹ جو ہے ایک خرب روپیہ ایک خرب بیس ارب روپیہ کی انویسمنٹ ان کی مارکٹ میں پھز چکی ہے میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں ایک خرب بیس ارب روپیہ ان لون اپلیکیشن کا ان سودھی اپلیکیشن کا ان بغیرتوں کا مارکٹ میں پھسا ہوئے اب یہ نکلوانا چاہ رہے ہیں ہتکنڈے چینج کر رہے ہیں مختلف جو ہے طریقہ ہے واردہ توتے اس کو چینج کر رہے ہیں اداروں کی سپورٹ لے رہے ہیں اداروں کو کہہ رہے ہیں کچھ بھی کر لو ہماری ماں بین کا چاہے رشتہ لے لو ہمیں عوام سے پیسے نکلو آکے دے دو اب کیا ہو رہا ہے کہ ایسی سی پی مختلف جو ہے ٹرمز اینڈ کیڈیشن بناتا جا رہا ہے مختلف ان کو جو ہے لیسنس بھی دے رہا ہے مزید ان کو بین بھی کر رہا ہے ان کے لیے ذابطہ اختیار بھی تیہ ہو رہے ہیں ان کے لیے قانون سازیاں بھی ہو رہی ہیں ناظرین یہ صرف و صرف آپ کو ایک لولی پاپ دیا جا رہا ہے یہ لولی پاپ صرف آپ کو اس لیے دیا جا رہا ہے جو ان کا ایک خرب بیس عرب روپیہ پاکستانیوں نے مار کے بیٹھ گئے ہیں اسی چیز کی ان کو ٹینشن ہے ناظرین سب سے پہلے جو ڈر کا کاروبار ہے اس ڈر کو اپنے ذہن سے نکالیے اگر یہ سود بڑھا بھی رہے ہیں تو جب دینا ہی نہیں ہے تو بڑھاتے جائیں جب ان کو ایک ارپیہ نہیں واپس کرنا ان کو ایک ٹکا واپس نہیں کرنا تو چاہے جتنا مرضی ہے پیسے بڑھا دے جتنا مرضی ہے سود بڑھا دیں اس سے ہمیں کیا کنسرن ہے ایک اپلیکیشن کے امبر نمبر ہی بڑھ رہے ہیں بڑھاتے جائیں ان کی اپنی اپلیکیشن ہے تو سب سے پہلے ناظرین میں آپ کو پھر یہ کہوں گا ان کی اپلیکیشن کو آپ نے اپنے موبائل فون سے فوری طور پر ڈیلیٹ کرنا ہے میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ جب آپ ایک چیز کو بار بار دیکھیں گے آپ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے یہی ان کا کام ہے آپ کو ڈرانا آپ کے دل میں کوئی ڈر ڈالنا کسی قسم کا کوئی ڈر ڈال دینا جب تک اپلیکیشن آپ کے موبائل میں سیو ہے تو ان کا ڈر آپ کے دل اور دماغ میں رہے گا پہلی فرصت میں ان اپلیکیشن کو فوری طور پر ڈیلیٹ کرنا ہے تاکہ آپ کے موبائل کے اندر ان لون اپلیکیشن کا کوئی بھی ایسی کوئی چیز مجود ہی نہ ہو جس کو دیکھ کر آپ جو ہیں ڈیپریشن کے پیشنٹ بن جائیں ڈیپریشن کا شکار ہو جائیں لوگوں کے دماغ کے ساتھ کھیلتے ہیں لوگوں کو پرشان کرتے ہیں جو لوگ ڈر جاتے ہیں ان کا کاروبار چمک جاتا ہے اب یہ آپ سے ڈرےوں میں ہے ہدا گواہ ہے ہدا کی قسم یہ آپ سے ڈرےوں میں ہے ان کو پتہ ہے کہ پاکستانی عوام نے ہمارا ایک ارپیہ واپس نہیں کرنا جو ان کا ایک کھرب بیس ارب روپیہ پاکستانی ہڈپ کر کے کھا کے بیٹھے میں وہ کھانا بھی چاہیے یہ پیسے آپ لوگوں کے ہی ہیں یہ ان کے باپ دادا کی کمائی نہیں ہے یہ آپ کی پیسے ہیں آپ کے پیسوں کو منپلیٹ کر کر کے انہوں نے مارکٹ میں اپنے ایسیڈ جو ہیں بڑھا دیئے گئے ہیں اب آپ نے ان کو ایک ٹکا واپس نہیں کرنا پہلی فرصت میں آپ نے ایف آئیے سیبر کرائم جانا ہے اپلیکیشن لیگل ہو یا ایلیگل ہو جس کو ایسی سی پی نے لیسنس دیا ہے یا نہیں دیا اگر وہ کام غلط کر رہی ہے آپ کو تھریڈ کر رہی ہے آپ کے ریفرنس نمبر پہ کول کر رہی ہے یہ پروپر طریقے سے قانون کی دھجیاں اڑا رہی ہیں ان کی پی کے ایکٹ دو ہزار سولہ کے تحت ان کو دس سال کی سزا اور دس لاکھ روپے تک کا جرمانہ ہے جو آپ ان کے خلاف جو ہے ہائی کورٹ میں سیشن کورٹ میں ریٹ کر کے اور سیول کورٹ میں ریٹ کر کے آپ لے سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پرسنل ڈیٹا اٹھانا آپ کے موبائل کا ڈیٹا چوری کرنا اس کی بہت سخت سزا ہے آپ کو سب سے پہلے چاہیے کہ ایف آئی اے سیبر کرائم جائیں وہاں پہ الحمدللہ ایف آئی اے نے ان کے خلاف اتنا کا جو ہے شکنجہ ٹائٹ کر دیا ہے ان کتوں کا پٹا ان کے گلے میں جو کتوں کے پٹا ڈال دیا ہے ایف آئی اے نے اس کو مزید ایف آئی اے ٹائٹ کر رہا ہے میں سلام پیش کرتا ہوں ایف آئی اے سیبر کرائم کی اس ٹیم کو جنہوں نے ارادہ کی ہے اور وعدہ بھی کی ہے کہ ہم ان اپلیکیشن کو ان کے کیفرے کردار تک پنچائیں گے مگر عوام سے گزاری شہہ خود آپ کو سامنے آنا ہوگا آپ کو باہر آنا ہوگا ان اپلیکیشن کے خلاف نکلنا ہوگا ایف آئی اے سیبر کرائم جانا ہوگا وہاں پہ ان ریٹن میں اپلیکیشن دینی ہوگی گھروں پہ بیٹھ کے آپ کا مسئلہ نہیں ہل ہوگا گھر پہ بیٹھ کے کوئی آپ کا لون ماف نہیں کروائے گا ہاں ایف آئی اے سیبر کرائم جائیں اور ایف آئی اے خود آپ کو کہیں گے کہ ان کو ایک ارپیہ واپس نہیں کرنا ہے جن نمبر سے آپ کو تھریڈ کول آتی ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں جن دوستوں نے ایف آئی اے سیبر کرائم میں جا کے اپلیکیشن دینی ہیں دیروں ایسے میرے ناظرین ہیں ہزاروں کی تداد میں میرے دیکھنے والے ہیں جن کے فیڈ بیک مجھے بہت اچھے ملتے ہیں اور الحمدللہ ان کے پیسے بھی ریکاور ہوں گے جو انہوں نے ایکشرا لون اپلیکیشن کو دینے ہیں اور ان کی ٹینشن سے جان بھی چھوٹ چکی ہیں بے شمار ایسے دوست ہمارے ہیں جنہوں نے میرے کہنے کے اوپر ایف آئی اے سیبر کرائم جا کر ان لون اپلیکیشن کے خلاف درخواست دی آج کی میری ویڈیو کا مقصد یہی ہے سب سے پہلے ناظرین ان کا ڈر نکالنا ہے ڈر اسی صورت میں نکلے گا کہ آپ ان اپلیکیشن کو اپنے موبائل فون سے ان انگسٹال کر دیں جہاں بھی ان کی ایڈ چلتی چاہے میری ویڈیو کی اوپر ایڈ چلے یا کسی ادر کسی اور یوٹیوبر کی ویڈیو پر ایڈ چلے فوری طور پر اس ایڈ کو جا کے آپ ریپورٹ کریں گوگل پلے سٹور پہ جا کے ان کو ریپورٹ کریں جتنا ہو سکتا ریپورٹ کریں ہم نے تو اپنا فرض پورا کر رہے ہیں الحمدللہ پورا کرتے بھی رہیں گے میری اس قدر طبیعت خراب تھی ہارڈ کا مسئلہ ہوا تھا جس کے وجہ سے میں کافی دنوں تک ویڈیوز نہیں کر پایا آج کے میرے لیل جے میں بھی آپ کو کافی زیادہ جو ہے نا چیزیں ڈیفرنٹ نظر آ رہی ہوں گی تو انشاءاللہ جیسے جیسے طبیعہ ٹھیک ہوں گی میں ان لون اپلیکیشن والوں کی ماں بینے کرتا جاؤں گا انشاءاللہ تو ناظرین پہلی فرصت محفہ یہ سیبرگرام جائیں لون اپلیکیشن کے علاوہ درخواست دیں اور ڈرنا نہیں ہے ڈر کا کاروبار ہے ڈر کے آگے جیت ہے وہ پی کے فلم کا ڈیالگ نہیں ہے کہتا ہے یہ ڈر کا کاروبار کرتے ہیں تو ناظرین ڈر کا کاروبار ہے ڈر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ علانے جنگ ہے سود پہ پیسے لینا اور یہ تمام جتنا بھی کاروبار ہے یہ سود پہ مشتمل ہے خدارہ سود سے بچیں خدارہ سود سے بچیں اور اس سود جیسے علانے سے دو رہیں سود لینا اور دینا دونوں اس طرح سے جیسے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ علانے جنگ کر دیا سود کے ستر گناہ ہیں سب سے چھوٹا گناہ سود کے ستر گناہوں میں سے سب سے چھوٹا گناہ ہے کہ آپ نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کر لیا سب سے چھوٹا گناہ اور سوچئے آگے کتنے کتنے بڑے گناہوں گے اس اچھی بات کے ساتھ اپنی دعووں میں احقیلوں میں کوئی یا رکھے گا جاتے جاتے پاکستان کے لیے زور سے نعرہ لگاؤں گا پاکستان زندہ بات پاک فوج پائندہ بات اللہ حافظ